ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پار آصف سائی ورول کو ابھی سفکرائب کریں چیخ ماری اور بہوش ہو کے پیچھے کو گر پڑا یہ کہتا تھا میرا آج گھر سے نور جا رہا ہے میری پیٹی جا رہی ہے اللہ اللہ وہ باتیں یاد کر 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 رو رہی ہے شوہر ادھر بیچارہ کام کر رہا ہے اس کو کیا پتا میرے گھر میں کیا بات ہے اب جب بیٹی نہیں آئی غسل دے دیا گیا کفن پہنا دیا گیا باپ کا چہرہ بیٹی کیسے دیکھے گھر سے کیسے آئے آج کی اگر پہن ہوتی تو کیا رکھتی لیکن درست سوچو وہ اسلام کی شہزادی جیسے ہی غسل دیا کفن پہنایا جنازہ لے کر کے نمازے جنازہ کے بعد لے کر کے چلے چلو قبرستان مالکہ سنو قبرستو بیٹا کہے دو ان سے قبرستان کو باپ کا چنازہ بعد میں جائے گا پہلے بیٹی کے گھر کو باپ کا چنازہ جائے گا ارے بیٹی کے گھر کو جائے گا اس لیے باپ نے نہیں دیکھا کم از کم بیٹی ہی اپنے باپ کو دیکھ لے ارے کیا منظر ہوگا باپ کا جنازہ قبرستان نہیں بیٹی کے گھر کو چلا بیٹی کے گھر کو جنازہ جا رہا ہے اللہ اللہ جنازہ بیٹی کے گھر پہنچا سارے لوگ باہروں گے لڑکی تڑپ کے اپنے باپ کو چھپٹ گئی اور نور ہوگے کہنے لگی ہے باپ مجھے کیسے امتحال میں تم نے یہ باتیں بتائی دی ہے باپ مجھ سے دو منٹ کے لیے باتیں کر لو میرے حباب دو منٹ کے لیے آکے کھلا مگر باپ تو دنیا سے جا چکا تھا بیٹی اکیلی اپنے باپ سے باتیں کر رہی ہے رو رہی ہے باتیں کر رہی ہے بجال اب میں کس کو باپ کہوں گی آنکے کھلا اب باپ دنیا سے جا چکا بیٹی آگئی بیٹی نے پاؤں کو پوسا دیا اور پاؤں پکڑ کے اللہ کی پارگا میں دور کر دی مولا یہ میرا پاپ ہے میں اس کی بیٹی ہوں مگر نبی کے فرمان کو میں نے نہ چھوڑا گناہ گار سہی بدگار سہی مولا میرے باپ کی مغفرت فرما دے میرے باپ کے گناہ ماف کر دے یہ بیٹی اپنے باپ کے لیے پاؤں پکڑ کے دعایں کر دی رہی ہے پاؤں کا پوسا دیا کہا لے جاؤ باپ کا جنادہ قبرستان چلا گیا اللہ اللہ تفنا دیا گیا لڑکی گھر میں اکیلیے شوہر کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے لڑکی آدھا کھانا کبھی آدھا کھڑا کھا لے روزانہ رات کو قرآن پڑ پڑ کے دعائیں کر رہی تھی مولا میرے شوہر کی کمائی اور عمر میں برکتیں عطا فرما اور میرے باپ کی مغفرت فرما میرے باپ کی مغفرت فرما اگر ایسی لڑکی پنجا تو یہ شوہر جہاں تمہارا پسی نہ گرے گا شوہر اپنا خون بہا دے گا خون بہا دے گا اللہ اللہ وہ لڑکی دعائیں کر رہی ہے بیچاری سوک کے کھاٹا ہو گئی ہے روزانہ رو رو کے باپ کو یاد کرتی ہے بولو ایسے کیسے کھا سکتی ہے سوک کے کھاٹا ہو گئی ادھر شوہر کو پت شوہر نے سوچا چلو میری کمائی ہو گئی اب میں اپنی بی بی سے ملنے چلوں شوہر نے اپنی بی بی کی مرضی کی چیزیں خرید لی ہر شوہر جانتا میری بی بی کی کیا چوائیز ہے اس نے خرید لی کہ میں اپنی بی بی کو یہ دوں گا اپنی بی بی کو یہ دوں گا اس غریب کو کیا پتا تھا میری میرے گھر میں قیامت سغرہ پر پا ہے اس بیچارے غریب کو کیا پتا تھا میری بی بی کے ساتھ میں کیا گزرا وہ کافی سارا سامان میں کر کے آیا اس نے سوچا دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دنگا دیکھنا پہچانے گی یا نہیں پہچانے گی بیچارہ اپنی محبت پیار کی باتیں دلی دل میں بنا رہا تھا بگاڑ رہا تھا بنا رہا تھا بگاڑ رہا تھا مگر اس غریب کو کیا پتا تھا ترے گھر میں کیا ہوا ہے اللہ اللہ یہ اپنے ہاتھ میں بی بی کے لیے سامان لے کے پہنچا دروازے کے اندر گھسکے اس نے آواز دی اوہ کنیز فاطمہ اوہ کنیز فاطمہ جب اس نے آواز دی تو بی بی نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے سرداج کی آواز ہے یہ تو میرے شہر کی آواز ہے بی بی اپنے شہر کے دیکھے دوڑ پڑتی ہے آنکھوں میں آنسوئے اور چاہ کر کے بی بی اپنے شہر کے گلے میں ہاتھ ڈال گئے سینے پہ سر رکھ اتنا روئی اتنا روئی کب کب آنے لگی پورے دل کی فراز نکال لی میرے سرداج میرے سرداج تم نے آئینے میں بڑی دیر کر دی شہر والا دیکھ میں تیرے لیے یہ لایا ہوں میں تیرے لیے یہ وہ بہری سب کچھ لٹ چکا ہے میری دنیا برباد ہو گئی میرا سب کچھ ختم ہو گیا میری دنیا لٹ چکی ہے اتنا روئی اتنا روئی شہر نے سب چھوڑ کے بی بی کو سمالا کہا بولا تو وہ شہر مجھ خلص سمجھا کہنا لگا بولا تم پہ کس نے ظلم کیا ہے بتائے کس نے بربریت کے پہاں توڑے بولا جہاں تمہارا پسینہ ٹپکے گا وہاں پہ میں اپنا خون پہا دوں گا بتاؤ ہوا کیا ہے ارے کیا ہوا بی بی کہنے لگے سرطان جیسے تم سمجھ رہے ویسے کوئی بات نہیں ہے کہا پھر کیا بات ہے کہا وہ میرا باپ جس نے میرا ہاتھ پکڑ کے تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا کہا ہاں ٹھیک ہے کہا وہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا وہ میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا کہا سنو سرطان رخصت ہو رہا مجھے یاد کرتے کرتے چلا گیا تین مرتبہ میرا بھائی بلانے آیا میں اپنے باپ کی دو باتیں نہیں سنپائی پتہ نہیں کیا کہتا میرا باپ مجھے بغیر دیکھے آنکھیں بند کر کے چلا گیا میرا باپ دنیا میں نئی رہا شوہر بھولا تم گئی کیوں نہیں کہا سرطان تم گھر میں نہیں تھے میں اجازت کس سے لیتی تمہاری اجازت کے بغیر گھر صرف قدم کیسے نکالتی اللہ اللہ شوہر نے سینے سے لگایا کہا پگلی میں تجھے کوئی ملہ دھوڑی کرتا رہے تو باپ کا معاملت ہے باپ کا چلو ابھی چلو چلو ابھی چلو بی بی بولین نہیں تم سفر سے آئے توڑا کچھ کھالا کا کھانے کو دیکھ رہی ہے بی بی بولی میں نے بھی کچھ دنوں سے لقمہ نہیں کھایا کئی لقمہ نہیں کھایا ہو سکتا تمہارے ساتھ میں کچھ کھالوں شوہر کو گیا دونوں میان بی بی نے کھایا اور کھانے کے بعد جب کھر گئے ماں کے قدموں پہ بیٹی گر گئی کہہ لے لگی ماں مجھے معاف کر دو ارے بیٹی کتنا ماں سے پیار کرتی ہے سارے اپنے دکھ درد سب کچھ پتہ ڈالتی ہے کہتی ہے ماں مجھے معاف کر دو ماں کہا بیٹی تو نے سہی کیا ہے نبی کے فرمان پہ عمل کیا ہے شوہر حلمان مجھے پتہ نہیں تھا اگر پتہ ہوتا تھا میں خود بھی آتا محلے کی عورتیں یاد جمع ہو گئی اور کہنے لگی دیکھو یہ لڑکی کتنی پوری ہے یہ لڑکی کتنی کٹور ہے یہ لڑکی کتنی ظالمہ ہے یہ لڑکی کتنی کٹر دل کی ہے اس کا باپ یاد کرتے کرتے چلا گیا مگر یہ اپنے باپ کو دیکھنے نہیں آئی تو اس لڑکی نے جب اتنا عورتوں نے کہا اتنے میں میرے نبی آ جاتے ہیں کہ سنا اس لڑکی نے وہ کام کیا ہے جو اس کے لڑکوں نے کام نہیں کیا ہے ارے اس کا باپ گناہ کی وجہ سے جہنم میں جاتا مگر اس لڑکی نے جب دعا کی ہے اس لڑکی کی دعا کی وجہ سے اس کا باپ جنت میں نے سمجھ میں آ گئی یہ بات پیارو میری گفتگو ختم میری طرح توجہ دو میری گفتگو ختم ہونے کے لیے جا رہی ہے مگر اس لیے بتا رہا ہوں دیکھو انسان بنو انسان کیا بنو بلو اور انسان وہ ہوتا ہے جو کسی جانور کو بھی نہیں ستاتا انسان وہ ہوتا ہے جو کسی کیڑے مکوڑے کو بھی پریشان نہیں کرتا تو وہ اپنی بی بی کو کیا ستائے گا اپنی بی بی کو کیا تکلیف دے گا ابھی میرے بات فوراں وہ شائر ہیں جو ہندوستان کے معروف و مشہور شائر ہیں جو ہیں شادہ وہ پیکر سمجھے بہت شاندار آپ سنو گے تو سنتے رہ جاؤ گے سن کے ضرور جانا میں بھی ان کو بہت پسند کرتا ہوں بہرحال پیارو میری گفتگو میں نے کچھ باتیں تمہیں کرری ضرور کہیں ہیں میں نے کچھ باتیں تمہیں بہت زیادہ ٹائٹ اور سخت کی ہیں مگر تم میرے دشمن نہیں ہو میں تمہارا بھائیو اسلامی رشتے کا میں چاہتا یہ ہوں کہ ہر مسلمان ہر مسلمان اس کے گھر میں انسانیت آ جائے اور نبی کی زندگی سے اپنی زندگی کو روشن کر لے کوئی بھی جائے نہیں ان شاعر اسلام کی سن کر کے جانا انشاءاللہ اگر کوئی غلط ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں مولا تعالیٰ معاف فرمائے اسلام علیکم